علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اثر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ ہے اسی طرح مغرب کے بعد بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ نمازوں کے بعد اگر وقت کم ہو اور تھکاوٹ ایسی ہو کہ آدمی سوئے گا تو خطرہ یہ ہے کہ اگلی نماز اس کی قضا ہو جائے گی اس لئے حدیث میں اس کی ممانعات آئی ہے تو اب اثر کی نماز کے بعد آئے وقت اتنا کم ہوتا ہے اس کے بعد جب بات پڑھ کے اگر مسجد سے آئے ہیں تو تین بجے گھر پہنچیں گے سوہ تین بجے زیادہ سے زیادہ تو چار بجے تو انصر مغرب ہوتی ہے تو اگر اس وقت میں سوئے تو خطرہ ہے کہ نماز اگلی جماعت یا نماز نکل جائے گی اس لئے ناپسندیدہ ہے لیکن اگر ہمارے گرمی میں جیسے مثلا برطانیہ میں اثر کی نماز اگر آپ پڑھیں بلکہ سات بجے اور پھر مغرب ہوگی نو بجے رمضان ہے اور روزے ہیں اور آپ تھکے ہوئے ہیں کام سے آئے چھ بجے تھے آئے آکے تھوڑا سا ریس کیا تھا لیکن نین پوری نہیں ہوئی پونے سات بجے سر کی نماز پڑھ کے پھر سو گئے تو کوئی مذاقع نہیں سو سکتے عذر ہو تو سو سکتے ہیں ملا عذر نہیں سونا چاہیے جتنے بھی یہ مکروحات آتے ہیں اوقات کے حساب سے وہ سب عذر سے زائل ہو جاتے ہیں اگر عذر ہے تو پھر وہ پھر جائز ہو جاتا ہے عذر یہی ہے کہ نین پوری نہیں ہوئی ٹائم ایسا ہے اب یہاں پہ سردیوں میں تو بہت رات میں ٹائم ملتا ہے کہ سو سکتے ہیں تو دن میں سونے کی ایسی ضرورت نہیں پیش آتی یا یہ ہے کہ رات کی جوب ہے نائٹ شف کرتے ہیں تو اب ظاہرے باتے دن میں نین پوری نہیں ہو پاتی دن میں آتے ہیں تو نمازیں ہی باری باری آتی رہتی ہیں اب صبح مثلا آپ نو دس بجے آکے لیٹے ہی تھے کہ ساڑھے بارہ پر زہر کے لیے اٹھنا پڑا اب ساڑھے بارہ سے لے کے مغرب تک کا وقت میں تین نمازیں آ جاتی ہیں چار بجے تک تو تین ساڑھے تین گھنٹے میں چار نمازوں کے لیے بس سے جانا آنے ہی میں اگلی نماز کا بخشیر ہو جاتا ہے تو اگر ایسی مشقت بنتی ہو تو اس صورت میں یا ایسے حالات میں اگر کوئی سو جاتا ہے علام لگا کہ چونکہ آج کل علام سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر گنجائش ہے لیکن یہ عذر ہے تو ایسا شخص اگر سو جاتا ہے اثر کے بارے جنمگرد کے بعد تو ٹھیک ہے بس نماز سے قضا نہیں ہونی چاہیے ورنہ پھر نماز کے بعد سوئے